بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اونلین قرآن ٹیچنگ کورس کے حوالے سے آئے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ایپ ایپ شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ کو انگلیش بولنے کا اور لکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ بلکل جانا وہ ختم ہو جائے گا کافی حد تک بات نہیں کروں گا وہ بلکل zero point پر ہی وہ ختم ہو جائے گا آپ کے لئے بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ جانا انگلیش لکھنا چاہتے ہیں آپ انگلیش لکھ بھی سکتے ہیں آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں آپ انگلیش بول بھی سکتے ہیں آپ ادھر سے اردو میں بات کریں گے اور ادھر سے آپ کو انگلیش میں شو ہوگی ادھر سے آپ اردو میں لکھیں گے ادھر سے آپ کو جو ہے نا وہ انگلش میں شو ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ایک ایپ کے تھرو جو ہے نا وہ پتہ چلیں گی کہ وہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ ایپ پر کام کرنا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے جو فیچر ہے ان پر کیسے جو ہے نا آپ نے ان کو استعمال میں آپ نے لانا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا آپ اردو میں بات کریں گے اور آگے جو ہے نا وہ انگلش میں صرف اور صرف جو ہے نا دو سے تین سیکنڈ کے اندر ہی وہ آپ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کیسے کر سکتی ہیں کیونکہ آن لین قرآن ٹیچنگ میں اکثریت جو ہے نا آپ یورپنگ کنٹریز کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جو ہے نا آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ یورپنگ کنٹریز کے ہیں تو وہ انگلیش میں ہی بات کریں گے اور آپ جو ہے نا وہ ایک ایشن کنٹری کے استاذ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو انگلیش کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا تو آپ کے لئے یہ مشکل بنتی ہے تو اس صورت کو مدر در رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا یہ چیز یہ چیز آخذ کی تھی کہ کیوں نہ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان یہ جو مشکل کا باعث بن رہی ہے اس کے درمیان ایک ایپ کو لے کے آیا جائے جو ایپ جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایسا جو ہے نا وہ آپ کا ذریعہ بریں گی کہ آپ ادھر سے اردو میں بات کریں گے اور ادھر جو ہے نا وہ آپ کو انگلیش میں آپ کا جو ہے نا پیغام پنچائے گی یہ ایک پیغام رسانی کا کام کرے گی تو ہم جو ہے نا مبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں پر بقیدہ پریکٹیکل ہی جو ہے نا اس ایپ کو کر کے دیکھتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایپ پلی سٹور پر جو ہے نا جا کر کس نام سے سچ کر کے اس پر انسٹال کرنا ہے اور بعد میں انسٹال کرنے کے بعد اپنے مبائل میں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے مبائل کے سکرین پر جی دوستو تو ہم اپنے مبائل کے سکرین پر جانا وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہاں پر اب میں یہ واتس اپ ایپ کو اوپن کر لیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واتس اپ پر یہ فیچر مل سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پر ٹائپنگ کریں جیسے کہ میسیج کے اندر انسٹاگرام کے اندر فیس بوک کے اندر یوٹیوب کے اندر یا انسٹاگرام کے اندر کسی بھی مسینجر کے اندر آپ ٹائپنگ کریں گے تو وہاں پر یہ فیچر آپ کو์ہ ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایک گروپ کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے یہ ایک گروپ کو اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں اب یہاں پر ٹائپ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے جو اے ایک ونڈو شو ہو گئی ہے تو یہ ونڈو جب شو ہوجاتی ہے تو یہاں پر آپ نے کرنا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا آپ نے لکھ دینا ہے اب یہ یہاں پر آپ کو ایک مائک کا option نظر آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ مائک کے بٹن پر جب میں click کروں گا تو آپ کے سامنے جو ہے نا یہ کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ایک الہ کے چیز جو ہے نا show ہوگی جیسے کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جیسے میں یہ مائک پر بٹن پر click کروں گا اور میں اردو بولوں گا اور آگے جو ہے نا یہ English لکھی جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میں جب اس کو ہیلو ہیلو کہتا ہوں تو وہ ہیلو لکھ دیتا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور الگ انداز میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس نے جو ہے آگے ڈریکٹ انگلش کے اندر جو ہے وہ ایک کمپریہنسیو انگلش ہے اور گرامر کی انگلش کے ساتھ جو ہے وہ آگے اس نے لکھ دیا what is your name and where do you live یعنی کہ آپ کا نام کہہ اور آپ کہاں پر رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کوئیسننگ کر سکتے ہیں جیسا کہ جو ہے میں اس کو کہتا ہوں which city آپ پاکستان do you live in یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ پاکستان کے شہر یعنی کہ آپ انگلش سے اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ ایک اور فیچر بھی ہے بعض وقت ہوتا کہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے جب ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے ایک ایزی اردو کا ایک آپشن ہے یہ نیچے آپ کو کی بورڈ کے اندر نظر آ رہا ہوگا گرین کلور کا جس کا ایک ڈاٹ بھی نظر آ رہا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے یہ اب بھی آف ہے اس کو جب دوبارہ کلک کریں گے یہ اون ہو جائے گا اور نیچے یہ کی بورڈ کے اندر جو ہے علی بات آ کے نام سے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ اردو کی بورڈ ہو جائے گا یہاں پر میں جو ہے اب لکھوں گا میں یہاں پر اپنا نام ہی لکھ لیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے نہ کہ آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میں آپ یہاں پر جو ہے اپنا نام لکھا ہے اور یہاں پر آپ اردو میں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے میں دبارہ آتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں اس کو میں آن کا دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں اے ڈی این یہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اوپر آپ نے انگلش لکھی ہے اور نیچے آپ کے سامنے اردو شو ہو گئی ہے یعنی کہ آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے آپ اس کو ان کریں گے تو آپ یہاں سے اردو میں بات کر سکتے ہیں اور اگر اس کو آف رہنے دیں گے تو آپ انگلش میں بات یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا کمال کا فیچر ہے جو اردو میں یہ سای کچھ بات کرتا ہے اب یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پلے سٹور کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے ایزی اردو کی بورڈ یہ آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک ایپ وہ اوپن ہو جائے گی اس ایپ کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور جب یہ انسٹال ہو جائے گی یہ جیسا کہ آپ کے سامنے میں انسٹال کر چکا ہوں تو اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر بھی کچھ فیچرز ہیں اس کے اندر کیا فیچرز ہیں یہاں پر آپ سیٹنگ کے اندر آئیں گے یہاں پر آپ اپنے کی بورڈ کا جو تھیم ہے وہ اپنے حساب سے اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنی بھی اس کی سیٹنگ ہے وہ بلگل آپ نے ڈیفال چھوڑ دی رہی ہے کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا وہ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ